اتر پردیش کے باندہ میں پریمی پریمکا کو لڑکی کے پریجنوں دوارہ کمرے میں بند کر زندہ جلانے کی دل دہلا دینے والی خبر سامنے آئی ہے لڑکی کے پریجنوں نے پریمی اگل کو آپتی جنک حالت میں دیکھتے ہوئے دونوں کو آگ کے حوالے کر دیا اس گھٹنا کے بعد پریمی کی زلہ سپتال میں موت ہو گئی وہیں پریمکا کی کانپور لے جاتے سمیں راستے میں موت ہو گئی زندہ جلا کر موت کے گھاٹ اتارے جانے کی گھٹنا سے پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی پورے معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے گھٹنا کے بعد آئی جی چترپور ستے پرکاش نے موقع پر پہنچے پریوار کے نو لوگوں کے خلاف معاملہ درج کر دو آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور لڑکی لڑکی کو تورانت کانپور ہسپٹل بھی جا گیا تھا اور لڑکا کو بھی ہسپٹل لے جاتے سمیں وہیں گھر سے باہر میں کا تب تک اس کا مرکی ہو چکے ہیں تو لڑکی کانپور جانے کے بعد وہاں ان کا مرکی ہوئی ہے تو یہ دونوں کا پوسٹ ماتم آج رات کو ہی کر رہا جا رہا ہے ابھی ڈی ام ساب سے میرا بات ہی میرا ساتھ میں ہی ہے اور سبتان ساب ہی ساتھ میں ہے تو یہ بات ہوئی ہے کہ ابھی رات کو ہی اس کا پوسٹ ماتم ہو جائے ابھی جو ہے ناو آدمی کے کراف اپیار درجوئی اس میں دو کے کراف تاروائی مطلب گرفتاری ہو چکا ہے اور سیس عبیقتوں کا بھی ابھی تی میں بھیجے گئی ہے رات کو کا زیادہ تر گرفتاری ہو جائے اور لڑکی کلیش میں شاہد سے پرشکتہ دونوں ایک ہی کپرے میں پائے گئے اور وہاں پر اس کے لڑکی کے پاتیلوں نے جو ہے اس پر پورا ماملہ مٹوند تھانا چھیکٹر کے کرچھا گاؤں کا ہے جہاں گاؤں کے ایک یوفتی سے پریم پرسنگ چلا تھا یوفتی نے پریمی کو ملنے کے لیے بلایا اپنے گھر اس کی بھنک پریمی کا کے پریجنوں کو لگ گئی موقع پر پہنچے آکھ روشت پریمی کا کے پریجنوں نے کمرے کی کنڈی بند کر پریمی یوگل پر کلہاری سے حملہ کیا اور پھر آگ لگا دی اس سے کمرے میں بند پریمی پریمی کا گمبیر روپ سے جھلج گئے گرامیڑوں نے گمبیر حالت میں دونوں کو زلہ اسپتال میں بھرتی کر آیا اور پولیس کو سوچ نہ دی اسپتال میں علاج کے دوران پریمی یوگل کی موت ہو گئی جبکہ پریمی کا کی حالت گمبیر ہونے کے چلتے اسے کانپور ریفر کر دیا گیا لیکن کانپور پہنچنے سے پہلے ہی یوفتی کی بھی موت ہو گئی پورے معاملے میں پریوار کے نو آروپیوں کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا ہے